السلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے جی اب ہم بولی وڈ کے بلکل اندر آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ویسے ہمارا پارکنگ میں کام چال رہا ہے بولی وڈ ابھی ہم بولی وڈ کے اندر آئے ہوئے ہیں دن کے ٹائم جو ہے بلکل یہ بند ہوتا ہے اثر کے ٹائم کھلے گا اور کام شروع ہو جائے گا رش پڑ جائے گا بہت زیادہ اس کے اندر مارکتیں ہر چیز ہے بچوں کے کھیلنے کے لئے چیزیں ہوتل پارک ہر چیز بنی ہوئی ہے اس کے اندر اور ہر کنٹری کی ہے ہر کنٹری کا بندہ ادھر آتا ہے زیادہ تارین ویسٹ جو ہے یورپ مالک اور ترکی وغیرہ نہیں کی ہوئی ہے ہر کنٹری کی ہے ہر کنٹری کی ہے ہر کنٹری کی ہے اس کے اندر ہر چیز کی شو ہوتا ہے کپڑے کی جیتوں کی ہر چیز یہ در جیم ہو گیارا بنا ہوئے بہت بڑا ہے یہ علاقہ اور اس میں یک جگہ ہے دوسری جگہ جانے کے لیے چھوٹی گاڑیاں دو بندوں کی اور چار بندوں کی چھے بندوں کی اس طرح گاڑیاں آپ کو دکھاؤں گا میں آگے کھڑی ہوں گی یہ بولی وڈ کے بلکل اندر ہیں ادھر جو ہے بنا ہوا ہے بہت خوبصورت محول ہے یہ تقریبا ہوتل یہ ہے میرے خیال میں فانہ وغیرہ اس میں کھاتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ادھر سنگر وغیرہ بھی آتے ہیں ان کے سٹیج وغیرہ بھی بنے ہوئے آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہوتل ٹائے بنا ہو رہا ہے بہت خوبصورت محول ہے ابھی دن کا ٹائے میں بند آئی ہے اور خاص کر رمضان اور مبارک چاہ رہا ہے تو بلکل بند ہے جب رات کا ٹائم ہوتا ہے تو ادھر بہت زیادہ رش ہوتا ہے کھڑے ہونے کے لئے جگہ نہیں ہوتی ہے یہ ریاض سٹی میں موجود ہے بولی وڈ یہ دیکھیں یہ بھی بند ہے سب کچھ لائٹیں وغیرہ اور یہ جو بھی سسٹم بنا ہوئے ہیں سب کچھ بند ہے دن کا ٹائے میں اور رات کو دیکھیں گے کتنے خوبصورتی ہوگی یہ بڑی بڑی لائٹیں لگیں جو پانی میں لیزر ٹائپ ہوتی ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت سسٹم ہے لیزر ٹائپ ہے جو پھر موجود ہے زیادہ تارے در سٹیل سٹرکچر ہے کیونکہ ہماری کمپنی پہلے بھی اس میں کام کر چکی ہے زیادہ تار کام جو ہے سٹیل سٹرکچر تو کمپلیٹ کا کام بہت کام ہے پہلے آپ کو چھوٹی گاڑ میں دکھاتا ہوں دوسری سائٹ پہ بہت زیادہ یہ بہت بڑا ہے ہر چیز ہے دنیا کی تقریبا ہر چیز ہے ہر طرح کی جو ہے گیم وغیرہ کھیلنے کے لئے دیکھیں اس طرح کی بہت ساری گاڑی ہیں جو آگے کھڑی ہیں اور دور گیمیں وغیرہ ہر چیز ادھر ہے انجوائیمنٹ کے لئے ہر چیز ادھر ہے بہت بہت زیادہ ہے بہت 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 زیادہ ہے لیکنم موسیقا بچوں کے گاڑیوں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ انہوں نے باہر موڈل بنایا ہوا ہے اندر یہ گاڑییں چلتی ہیں تین تین چار تیار منزلیوں بنی ہیں سڑکیں موسیقا 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 بہت خوبصورتی پیونا ہوتیل بنایا ہوا ہے اس کام پر بہت بیاری کاری ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہوتیل یہ نیچے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں میسے ٹرین کا نبا بنیا ہوگا ہے انہیں چیزے دیکھیں ٹرین ہی آئی ہے دیکھیں دو منزلی ہے اوپر جانے کتنی سیوڈیاں نہیں ہیں دیکھیں آج ہم جلدی فری ہوگئے تھے تو میں نے سوچا کہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظر ہے یہ شوز کی شوپ ہے یہ دیکھیں ٹرین کی پٹڑی ہے یہ وہ سامنے ڈرین کھڑی ہوئی ہے ہمارا تقریبا نے رمضان المبارک سے کام مستار ٹرین پہلے روزے سے تھا چھوپیس پچھس دن کا کام ہے اندھر یہ پارکن کا جد بھی ہوتے ہیں تو اندر آجاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت چیزیں پڑے بھی ہیں یہ ٹرین بجلی پہ چلتی ہے بورا سسٹک بنا ہو رہا ہے اس کا یہ پرانا بولی بورڈ ہے اس کے ساتھ ہی روڈ سے دوسری طرف نیا بنا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی ابھی یہ میں نے کچھ حصہ آپ کو دکھایا ہے کیونکہ میرب یہ بھی روزہ زیادہ جو ہے بہت بڑا ہے یہ تو زیادہ چلنا بھی مناسب نہیں ہے روزے کے ساتھ صبح چار بجے کے ہم نے ڈیوٹی کی ہے صبح چار بجے سے دس بجے تک بیسے تو بارہ بجے تک ہے لیکن آج فری ہو گئے تھے ٹائم سے یہ دیکھیں ہوں کہ سنگی گئے پر ہی بھی یہ در جی دوستو ابھی جتنا بھی مجھے مجھے انفرمیشن تھی میں نے آپ کو دکھایا اور آپ کو بتایا یہ میرا دوست ہے فیاض تو میں جو ابھی بیس دنوں میں کام کرتے ہوئے تو یہ چھ مہینے سے ماشاءاللہ ہی کام کر رہا ہے اس سے زیادہ انفرمیشن ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ فیاض بھئی اس میں کیا کیا ہے جو بھی آپ کو انفرمیشن ہے اس کے بارے میں تو بتائیں ہمیں اسلام علیکم دوستو جی انفرمیشن ہے در بس یہ ترکیش جو ہے بولی ورڈ پارک ہے جو دریاد میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ زیادہ خرچیں اس پہ کیا گیا ملین ڈالر اس پہ لگے ہیں تو کافی بڑا ہے یہ تین زون میں ہے ہم جہاں کھڑے ہیں یہ پہلا زون ہے اور ہم کھڑے ہیں بالکل سکوائر وان کے سامنے اور اوپر آپ کو دکھائیں تو یہ سکوائر وان ہے یہ سامنے یہ سکوائر وان ہے اس طرف پارک ہے اور اس طرف سکوائر وان ہے اور میرے بالکل رائٹ سائیڈ پہ سکوائٹ تو ہم بالکل سنٹر میں کھڑے ہیں یہ بولی ورڈ کا جو سنٹر ایریا ہے یہ بہت پیارا ڈاکوریشن کیا گیا ہے ریسٹو لینڈ وغیرہ اور بہت ہی اچھی قسم کے فوارے اور لائنسکیپنگ کا کام ہوا ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ ہی در مارکیٹ ہے ساری یورٹرز کے جو برینڈ ہے برینڈ فیمیس برینڈ ہے جو ان کی جو مارکیٹ ہے تو کافی مہنگی ہے ایکسپینسز ہے بہت ہی خوبصورت دے رہی ہے یہ ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ساب جہاں بھی جائیں فیاض بھائی اس کے بارے میں بتائیں یہ جو چھوٹی سکوٹریاں کھڑی ہوئی ہیں یہ ٹریٹ اصل میں یہ یہ بھی ایک قسم کی جو ہے نا جو یہاں لوگ آتے ہیں سیاہ تو یہ ایریا کافی بڑا ایریا ہے بہت ہی بڑا ایریا ہے جو ہے کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے تو اس کے لئے انہوں نے خصوصی انتظام کی یہ سکوٹری ہے الیکٹرک سکوٹری ہے یہ اور ادھر اپنا گارڈ مثال سکین وغیرہ کیو آر کوڈ لگائیں اور آپ جدر مرضی ہے اس ایریا میں نماز سکتے ہیں آپ کے اسانی کے لئے ہے ویسے تو انسان ہے تھک جاتا ہے کارڈر ایریا کارڈر اپنا جو ایٹی ایریا ایسے پہیں ہوں گے تو یہ چلے گی ممکن ہے یہ ٹین منٹس خمستہ شہر آزہ شرین فلوس ریال ٹھیک ہے بڑا زبردست ہے گینری ہے اس پارک میں کیونکہ سعودیہ میں یہ علاقہ جو عرب کا ہے تو آپ پتہ ہے ڈیزرٹ ہے یہ اور ڈیزرٹ میں اس طرح کے پارک اور انوائرمنٹ اور ریاض میں یہ بہت بڑا پارک ہے اور بھی بہت رہے ہیں مگر یہ کافی خوبصورت ہے میرے خیال میں ریاض شہر میں اس سے بڑا نہیں ہے ہاں یہ ماشاءاللہ بہت پیارا پارک ہے ریاض شہر میں ایک اور پاک بہت بہت رہا ہے ابھی اس کا جو تھوڑا سا ریاض کے بار ہے اس وہ ابھی سٹار نہیں ہوا وہ بھی بہت بہت رہا ہے نیشنل زو ہے وہ تو یہ ماشاءاللہ ویسے تو بہت بیارا ہے یہ بن چکا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اس وقت تو کامید رہا ہے ابھی دن کا ٹائم ہے رمضان ہے روزیں ہیں تو تب ہی تو ہم اس طرح گھوم رہے ہیں جب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ماہ رمضان مبارک جب اختتام ہوگا تو بعد میں ہی ہاں ایونٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں شام کو ادھر پاؤن رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے میں سکوائر ون پر کھڑے ہیں تو سکوائر ون پر اس وقت کوئی بندہ نہیں ہے خاموشی ہے تو جب رمضان کے بعد ادھر تو کافی زیادہ راش ہوتا ہے بہت زیادہ ادھر پاؤن رکھنے کی جگہ نہیں ملتی کیونکہ ادھر وطنی بھی کافی زیادہ وطنی آتے ہیں جو خارجی بھی آتے ہیں مگر وطنی ہی خافی زیادہ آتے ہیں اس میں تقریباً ہر ملک کے لوگ آتے ہیں ہاں ہر ملک وطنی اور سعودی بھی ہے اور جو بہت دروائی خارجی ہر قسم کے یورپ کے ادھر مجلیست اور ایشیا ممالک کے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں یا پاکستان زیادہ تک ویسے تو یہ ہے کہ یہ سات اٹھ ممالک نے مل کر اس پہ انویسٹ کی ہے اس میں اڈیات ہے سعودیہ ہے اور امریکہ ہے فرانس ہے آئرلینڈ ہے ایسے ممالک اور بھی ہیں اس میں جو انہوں نے ادھر انویسٹ کی ہے فیاز بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے بہت ساری انفرمیشن دی ہمیں تو بھی کچھ پتہ نہیں ہے ہم تو بس دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ ادھر کیا ہو سکتا ہے کیا ہے تو آپ نے بہت ہی زبردست انفرمیشن دی شکریہ بہت بہت شکریہ فیاز بھائی شکریہ دوستا اب شکریہ молٹ محام موسیقی